ایک اور جگہ ارشاد ہوا عالم الغیب فلا يُغْحِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اللہ عالم الغیب ہے کسی کو غیب کی خبر نہیں دیتا إِلَّا مَنِ اِرْتَدَ مِنْ رَسُولِ سوائے اپنے پسند دیدہ رسولوں کے تیسری آیت ارشاد باری طالع ہوا وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بِضْنِينَ ہمارا رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں چوتھی آیت ارشاد باری طالع ہوا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تجھے سکھا دیا گیا ایک اور جگہ ارشاد ہوا تِلْكَ مِنْ اَمْبَائِ الغَيْبِ نُوحِحَا إِلَيْكَ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ذَلِكَ مِنْ اَمْبَائِ الغَيْبِ نُوحِحَا إِلَيْكَ یہ خبر غیب کی ہے اور یہ تیری طرح وحی کی جا رہی ہے یہ واضح پانچ چھے آیت اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب سے نوازا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دیکھنا ممکن ہے یا نہیں بلکل ممکن ہے بے شمار لوگوں نے دیکھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی خواب میں ممکن ہے امام عظم ابو حنیفہ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں ننانوے مرتبے کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی شرکہ ہے یا نہیں سبحان اللہ بے غیر اللہ سے مراد کیا کہ کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے سوائے اللہ کے تو کیا داکتر سے بھی مدد نہیں مانگی جائے کوئی مقدمے میں پھز جائے تو وکیل سے بھی مدد نہ مانی جائے ایسا ہرگز نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ یہ فائل حقیقی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ قوت اور طاقت دی ہے بغیر اللہ کی عطا کے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا یہ جتنے اولیاء انبیاء ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کی مدد کرتے ہیں حضرت امام راضی رحمت العلہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ جنگل میں کہیں تم اپنے آپ کو بھٹکا ہوا پاؤ کوئی راستہ نظر نہ آئے تو فرمایا گیا کہ عینونی عباد اللہ زور سے آواز لگاو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو فرما گیا کہ وہ مدد کیا جائے گا اچھا جی مزارات پر مدد مانگنی کیسی دونوں کا ایک ہی حال ہے اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنی جائے اچھا جی تیجہ دسوہ چالیسوہ کرنا جائز ہے یا نہیں اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے بیان کریں اصل میں یہ تیجہ دسوہ چالیسوہ بلا وجہ آپ نے اس کو پریشان آپ کو اس نے پریشان کر دیا اصل مسئلہ عیسال سواب کہ کوئی کام ایسا کیا جائے کہ جس سے آب کے مرہوم جو لوگ انتقال کر گئے انہیں سواب ملے وہ دسوے کی صورت میں ہو چالیسوے کی صورت میں ہو قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہو آیت کریمہ کی تلاوت کی صورت میں ہو کسی کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہو حج بدل کی صورت میں ہو کونہ کھودنے کی صورت میں ہو سبیل لگانے کی صورت میں ہو غربہ کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہو ہر طریقے سے اس حالے سواب کر سکتے ہیں معتقی جمعے کے دن غصل کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں محترم حضراء اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں مسئلہ کیا ہے جس پر ہمارے علماء نے فتوہ دیا کہ جمعے کا غصل اہل سنت حنفی حضرات کے نزدیک جو ہے یہ سنت ہے لہٰذا کوئی شخص معتقی غصل کرنے کے لیے جو جمعے کا غصل ہے اس کے لیے نہیں جا سکتا البتہ ناپاکی کا غصل اگر ہے اسے تو وہ کر سکتا ہے لیکن اس قسم کا غصل کہ جو نفل ہے یا سنت ہے یہ غصل وہ نہیں کر سکتا بلکہ اگر کوئی متقیف یعنی جو اعتقاق میں ہے وہ اگر باوضو ہے تو سواب کی نیت سے وضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرنا بھی اس کے لیے ناجائز ہے وہ نہیں کر سکتا جو وضو ہے اسی سے وہ نماز پڑھیں وہ سوچیں کہ چلو مغرب کی نماز پڑھنے کوئی تازہ وضو کر لیا جائے اس کو اس بات کی بھی اجازت نہیں اہلِ حدیث حضرات آٹھ رکاتیں پڑھتے ہیں لیکن بریلوی حضرات بیس رکاتیں پڑھتے ہیں اس کی وضاحت کیجئے وضاحت بالکل ٹھیک تھاک ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں بیس اچھا جناب اگر ربِ کریم نے ہم سے پوچھا قیامت میں کہ ترابی تو تھی آٹھ تم نے بیس کیوں پڑھی ہم کہہ دیں کہ مولا کو یہ ختم کر دے ہمارے آمال نامیسی سے نکال کسی اور کو دے دے ہم نے آٹھ تو پڑھی ہیں تو بارہ رکات ہم پر چھوڑ دے آٹھ کو قبول فرمالے اور اگر کسی نے پڑھی ہو آٹھ اور ہو جناب بیس تو اب تلاش کرے کہ بارہ کہاں سے لائے گا ہمارا حساب تو بالکل ٹھیک ہمارا حساب تو بالکل ٹھیک ہے ہم تو جناب بیس پڑھتے ہیں اگر رہی آٹھ تو ہم کہیں گے ان بارہ کو ضائع فرما اور اگر رہی بیس تو یہ آٹھ پڑھنے والا بارہ کہاں سے لائے گا اس کے لئے پریشانی ہو جائے گی ہمارے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جب تراغی کو اجرا کیا تو آپ نے بیسی رکتیں پڑھی اور تمام علماء احناف کا اس بات پر اتفاہ اور تمام صحابہ کرام علی مریدوان کے اس بات پر اتفاہ سعادات کرام یعنی جو سید ہیں ان کو زکاة دینا کا احساب ہمارے علماء اہل سنت اس طرف گئے کہ سید کو زکاة نہیں دی جائے یہ مال کا محل ہے اور سید بوجہ شرف کے اسے زکاة کا مال نہیں دیا جا سکتا لہٰذا زکاة اگر کوئی سید کو دے گا تو اس کی زکاة عدا نہیں ہوگی صدقات اور خیرات کے مطالق بھی آپ نے سوال کیا صدقات اور خیرات کی رقم یا کھانا پینا بھی سید کو نہیں دیا جا سکتا کوئی صحاب اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہ قرآن شریف پڑے ہوئے نہیں تو قرآن مجید گویا پڑھنا ضروری ہے جواب دیں کوئی شخص اگر قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تو وہ اعتقاف کر سکتا میں اب میرا حال مختصر نمٹا دیتا ہوں چلیے نماز کے آگے سے گزرنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں ایسا ہرگز نہیں حضرت عاشہ صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت حضرت علام ابو الفضل قاضی عیاض رحمت العلیل کتاب الشفا میں نقل فرمائی کہ جب ان کے سامنے ایسا ذکر آیا تو آپ نے فرما ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے والا تو نماز پڑھ رہا اگر کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو نمازی کا اس میں کیا قصور ہے کرے وہ بھکتے نمازی ایسا ہرگز نہیں ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا بڑا گناہ لیکن نماز پڑھنے والی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے آج کا لوگ فقیر لوگ مزید میں سوال کرتے ہیں ان کا سوال کرنا جائز ہے یا نہیں انہیں روپیہ دینا کیسا مزید اللہ کا گھر اور اللہ کے ذکر و آسکار کی جگہ ہے مزید کے اندر کسی فقیر نے اگر کوئی اعلان کیا ہو تو اس اعلان پر اگر اسے کوئی پیسہ دیا جائے تو آلہ حضرت امام اہل سنت کا فتوہ یہ ہے کہ وہ اس کے عوض میں یا اس کے کفارے میں مزید سے بہار نکل کر اگر اس نے مزید میں ایک روپیہ دیا تو ستر روپیہ مزید کے بہار اور دے گا اس لئے مزید میں نہ دیا جائے ہاں البتہ کوئی آدمی آپ اگر مستحید دیکھ رہے ہیں چپ چاپ سے اس کی مدد کر دی جائے جو سوال نہیں کر رہا ہو کسی نے گویا پکار کر آپ سے نہ کہا ہو خال ستن یہ سنت سے ثابت ہے کہ چپ چاپ سے اس کی مدد کر لیں لیکن جیسے لوگ کھڑو سامنے پریشان ہو میری مدد کیجئے تو مزید کے حدود میں اس کی مدد نہ کیا جائے شرن جسے مزید کہتے ہاں اسے وضوح آنے پر لیا مزید کے بہار لاکر اگر اسے آپ کچھ دے دیں تو یہ بہتر ہے مزید کے حدود میں نہ دیں اچھا مردے مردہ اگر دفن نہ کیا جائے تو اس سے سوالات کہاں ہوں گے وہ جہاں بھی ہوگا وہیں سوالات ہوں گے یہ سن لیجی آپ سوالات کے چھٹی نہیں ہوگی کیا آپ سنے چلو سوالات نہیں کرنے ہوگی تو ایسا ہرگز نہیں ہے وہ جہاں ہوگا جس طرح ہوگا خاک ہو گیا ہو اس سے جلا دیا گیا ہو اس کا سفو بنا دیا گیا ہو جہاں کئی ہوگا وہیں اس سے سوالات کیے جائیں سواب اور عذاب صرف جسم پر ہوتا ہے یا روح چونکہ مجرم یہ دونوں ہیں اس لیے کہ روح نہ ہوتی تو جسم کیسے قصور کرتا جسم نہ ہوتا تو روح کیسے کر دی یہ دونوں مجرم ہیں جسم اور روح دونوں کی مدد سے ہوا لہٰذا ملزم یہ دونوں دونوں کو عذار دے اچھا سبحان اللہ عوام عوام ناس میں مشہور ہے بڑا مشہور مسئلہ اچھا ہے سن لیا کہ اگر شوہر کا جھوٹا دودھ بیوی پی لے تو بیوی کا جھوٹا دودھ شوہر پی لے تو نکا ٹوٹ جائے گا نکا اصلا میں اتنا کمزور نہیں ہوتا بڑا مضبوط ہوتا ہے اور یہ خالی دودھ پینے سے نہیں ٹوٹا کرتا یہ جو دودھ پینے کی مدد ہے امام عاظم ابو حنیفہ کے نزدیک تیس مہینے ہے صاحبین کے نزدیک چوبیس مہینے کی ہے یعنی بچہ جب تین تیس مہینے کا ہو اس وقت اگر وہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضا ثابت ہوگی اور اس طرح جھوٹا دودھ پینے سے کوئی حرمت اور کوئی نکا پر کوئی فرق نہیں پڑے گا میابی بھی ڈٹ کر کے دودھ پیا کر حالیہ بجٹ میں حکومت نے کالے دھن کو سفی دھن میں تبدیل کرنے کا جو باندھ جاری کیا سودی ہے یا نہیں تو آپ نے اخبار میں پڑھ لیا ہوگا اس کے خلاف ہم نے قومی اسمبلی میں اپنا نکتے نظر پیش کیا کہ یہ جو گویا خفیہ پیسے کو جو جائز قرار دینے کے لیے حکومت جو باندھ نکالے ہیں یہ سود ہیں اور ہم نے وزیر خزانہ سے کہا بغیر علماء کے مشورے کیے اس معاملے میں کوئی اقدام نہیں ہوگا اگر کوئی اقدام ہوا تو سال بھر تک ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے اس کی بھی وزاعت فرمائیں کہ خواہ دیپازٹ سارٹیفیکٹ وغیرہ بھی سودی ہیں یا نہیں یہ کیا ہوتے ہیں سب دیپازٹ سارٹیفیکٹ سود ہیں اسی طرح اچھا جناب یہ ہمارے ایک سرمایہ دار بیٹھیں بڑے مشور کرے میں اس کا بھی تارا کامام جو ہے وہ سودی کی طرح ہوتا سنا ہے سنا ہے کہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا سلام سنت سے کہیں اس نیت سے کہنا جائز ہے کہ فرشت حضور پر سلام پہنچا دیتے ہیں ایسا